ارجہ منتری پردن سنگھ تومر نے گوالی ار پہنچ کر ودد سب اسٹیشن کا اوچک نرکشن کیا جہاں انہوں نے نرکشن کے دوران ودد آپورتی بانگ ٹرپنگ اور کاریرت آؤٹسورس کرمچاریوں کے بارے میں جانکاری لی اور ان سے چرچا کر ویوستان کو سمجھا منتری تومر نے لوگوں سے کہا کہ آپ کو ہوئی اصفردہ کے لیے کھیدے کیونکہ ایک علاقے کی لائٹ اچانک گائب ہو گئی تھی اور پچاس گھروں کے لوگ پرشان تھے منتری تومر وہاں کھٹیا ڈال کر لیڈ گئے انہوں نے کہا جب تک لائٹ نہیں آ جاتی تب تک میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا ارجہ منتری پردن سنگھ تومر پھوپال پرواز سے گوالی ار پہنچے جہاں انہوں نے صبح لگ بھگ چار وجے شرما فارم استحت ودد سب اسٹیشن کا اوچک نرکشن کیا اور ویوستان کا جائے سالیا ازوران سب کو جانکاری ملی کی بارڈ کمان پانچ استحت ہری ہر کالونی میں ودھوت کےول جل جانے سے لگ بھگ پچاس گھروں میں بجھلی نہیں ہے جس کے بعد تومر سیدھے ہری ہر کالونی پہنچے اور لوگوں سے چرچا کر کہا کہ آپ کی پیڑا کو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو ہوئی اسوبیدھا کے لیے کھید ہے اب جب تک سب ہی گھروں میں بجھلی نہیں پہنچ جاتی جب تک میں بھی آپ کے بیچ یہیں اپسٹھت رہوں گا موقع پر ودھوت ویوہاک کے ادھیکاری اور کرمچاریوں کو نردیشت کر تکال ودھوت کےول بدلنے کا کارپرارم کروایا اور کہا جلد ہی سب ہی گھروں کی ودھوت دیوستہ بہال کر دی جائے چیتر میں گیا میں نے دیکھا کیا حالات ہیں دیکھنا چاہیے جن سے وقت اپنے جمہنے میں یہ چنہا ہے تو میں ہری ارنگر پہنچا دیکھا وہاں پہ سوڑیڑ سو لوگ کھڑے ہوئے ہیں دیکھوں کہ وہ لائٹ چلی گئی ہے اچھلی لائٹ کا جانے کا کارن وہاں پہ بیبھاد بھی ہے پر اس ٹرانتھوں پہ اتنا لوڈ ایک دم راندیا گیا کہ وہ فک گیا وہ لوگوں ٹرانتھوں کو کیون جل گئے تب بھی لوگوں کو تو سندھا چاہیے سرکار قادائی تو بھی ہے تو خوامنے تکال وہاں ادھیکاریوں کو ملدیش دیا کہ ان کے ساتھ رہا اور جب تک اس کا ویدھائی گردی سے نو لاکھ روپے کی راج سے سنکسن کر کے ان لوگوں کے گھر تک بجلی پہنچانے کا کام کیا جسے نو نحال گروی میں تڑپ ہے نہیں اس کو پنکھے کی حوادی تنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادھیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا ڈکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز